وائر بیس فیوورز السلام علیکم اللہ آپ کے گھروں میں دیر و دیر رحمتیں ورکتیں نازل فرمائے اور آپ کی جائز خواہشات کو جلدہ جلد پورا کریں میں میں سے زفت خارج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زبردستے دال گوشت کی ریسپی بہت آسانی سے بنائیں گے جو نہ صرف کھانے میں مزے کا لگے گا بلکہ دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوش شکل لگے گا جہاں آپ کو ایک پلیٹ کی بھوک ہوگی آپ بہت زیادہ کھا جائیں گے بہت ہی ہلکے پھلکے سے اور صحت کے پوائنٹ آف یو سے بہت ہی ہیلڈی سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں گھنٹی کو بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس آئے تو آئیے چلتے ہیں آج کی مزیدار سی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے جی ایک پریشر کرکر اس میں ڈال دیا ہے میں نے گوشت تین پاؤ جو کہ فریز ہوا ہوا ہے یہ میرے پاس بیف ہے ایک گھٹھی لسن کی ایک بڑے سائز کا پیاس جو ہے وہ میں نے چھیل کے اس میں ڈال دیا اب اس کے اندر ڈال دیا ہیں دو ٹیمارٹر اکھال سکوں ایک چمچ بھر کے میں نے نمک کا اس میں شامل کر دیا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے سکھا دھنیا پسا ہوا ہلدی پسی ہوئی آدھا ٹی سپون آدھا ٹیبل سپون اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میکسچر ہے میرے پاس سونف میتھرے اور کلونجی کا ٹھیک ہے ایکوئل کوانٹری میں لے کہ میں نے پیس کے رکھا ہے اس کے دو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں یہ سیکرٹ انگریڈینٹ ہے اس ریسپی کا اور ایک پیس میں نے دار چینی کا اس میں شامل کر دیا اور اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں پانی فانی میں نے اس میں شامل کیا ہے تقریباً دھائی لیٹر پانی بہت زیادہ میں شامل کر رہی ہوں کیونکہ جو یخنی نکلے گی اسی کے اندر ہم جو ہے نا دال کو پکائیں گے تاکہ فلیور بہت مزے کائے اور بہت سمپل سے مسالے ڈالتے ہوئے اب اس کو میں بند کر دوں گی اور بیس منٹ کے لئے پریشر دوں گی جب وسل گھومنا سٹارٹ ہوگی تو پھر میں بیس منٹ اس کو گھومنے دوں گی اور پھر سے کھول کے ہم نیکسٹ کام کریں گے جب تک ہماری وسل گھومتی ہے ہم چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے بے شک ایسے ہی ہے اللہ تعالی ہمیں ہر ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ دیکھیں بیوز میں نے بیس منٹ تک اس کو گھومنے دیا اور اب اس کو کھول رہی ہوں کھولنے کے بعد میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ اس میں گوشت جو ہے وہ گل چکا ہے اب کرنا یہ ہے کہ ٹیماتر کی چھلکیں ہم نکال دیں گے اور اس یخنی کو ہم چھان لیں گے اور چھان لینے کے بعد جو بھی ہمارے پاس پیاز وغیرہ سٹینر میں آئیں گے وہ واپس اسی میں ہم ڈال دیں گے اور پھر اس کی بھنائی سٹارٹ کریں گے بھوننے کے لیے واپس میں نے چولا ہائی فلیم پہ کر دیا ہے میڈیم ٹو ہائی پہ ہے اور اب اس پہ ہم باقی کے اپنے انگیڈن ڈالیں گے جیسے کہ ہم نے لال مرچ پہلے نہیں ڈالی تھی لال مرچ کا پاودر میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون بھر کے اور کشمیری لال مرچ جو کہ کلر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں وہ میں ہاف ٹی سپون اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور یہ شامل کر کے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو بھونتے رہنا ہے اور جہاں ضرورت پڑے گی کہ یہ نیچے جل سکتا ہے لگ سکتا ہے تو پھر اس پر ہم تھوڑا تھوڑا چھینٹا پانی کا ڈالتے رہیں گے بنائی بہت اچھے طریقے سے کریں گے کیونکہ اسی سے ہمارے کھانے کا فلیور جو ہے نا بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے یہاں پہ دوسری سائٹ پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں چاول پوائل کر رہی ہوں میں نے آج چاول اس طرح سے پوائل کیے ہیں کہ اس کے اندر نہ اُبلتوے پانی میں میں نے تھوڑا سا آدھا ٹی سپون زیرہ ڈال دیا اس سے چاول کا بادیپن بھی ختم ہو جاتا ہے اور فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے دوسری سائٹ پہ دیکھیں مسالہ جو ہے نا تقریباً بھون چکا ہے تو میں اس میں کوکنگ آئل شامل کر رہی ہوں کوکنگ آئل میں اس میں ایک کپ ڈال رہی ہوں 250 ایمل کے برابر کا اور میں نے میرمنٹ اس برطن کے ساتھ کیوئی ہے تو میں ہمیشہ 250 جب بھی کہیں ڈالنا ہوں تو میں اس سے ڈال دیتی ہوں اچھا جی یہاں پہ دیکھیں مسالے کو دس منٹ اچھے سے بھون لیا ہے بیچ بیچ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اس میں پانی کا چھینٹہ لگا رہی ہوں اس سے مسالے کا کلر بہت اچھا رہتا ہے خراب نہیں ہوتا اب ہم نے شامل کرنی ہے اس کے اندر چنے کی دال اس کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی گھو کے رکھ دیا تھا صاف ستھرے سے پانی میں دھونے کے بعد اور یہ دال کی کوانٹیٹی جو ہے نا یہ ڈیڑھ پاؤ کے قریب ہے تین پاؤ گوشت تھا اور ڈیڑھ پاؤ میں نے اس کے اندر دال ڈالی ہے بہت ہی پرفیکٹ جو ہے نا اس کی میئرمنٹ ہے تو اس طرح سے آپ بنائیں گے نا تو بہت ہی مزے کی آپ کی دال بن کے تیار ہوگی اور اب اس کو زیادہ دیر بھوننے کی تو ایسا ضرورت نہیں ہے اب اس کے اندر میں شامل کر دوں گی جو یخنی ہمارے پاس نکلی تھی نا وہ ساری اس کے اندر میں نے شامل کر دی ہے اور یخنی کے علاوہ میں نے اس میں کچھ پانی بھی ایڈ کر دیا ہے کیونکہ دال کو گلنے میں بھی لگے گا اور ہمیں کچھ لکوڈ قسم کی دال چاہیے بہت زیادہ ڈرائے تو ہمیں چاہیے نہیں کیونکہ ہم نے بوائل چاول کے ساتھ کھانی ہے تو اسی مناسبت سے آپ نے بھی پانی اور یخنی کو ایڈ کرنا ہے جتنا کہ آپ کو اس کا لکوڈ ریکوائیڈ ہوگا اب اسے پھر سے میں ڈھکن لگا دوں گی اور اس کو مزید پندرہ منٹ کے لیے ہم وسل دیں گے تاکہ یہ بہت اچھی اور پرفیکٹ سی گل کے ریڈی ہو جائے یہاں پہ دیکھیں جی میں ڈھکن اتار چکی ہوں اور دال ہماری پرفیکٹ جو ہے گل چکی ہے لیکن ابھی دیکھنے میں ایسے لگ رہا ہے کہ پانی الگ ہے دال الگ ہے گوشترک ہے لیکن یہ جو ہے نا اس طرح سے اچھا نہیں لگتا اس کو مکس اپ کرنا ہے ہم نے بہت اچھے سے میں کیا کروں گی کہ ایک بیٹر لوں گی جو ہینڈ والا ہوتا ہے نا الیکٹرک نہیں مینول جو ہوتا ہے وہ لے کے ایک دفعہ اچھے طریقے سے پورے اس کھانے کے اندر میں چلاؤں گی تاکہ دال کے کچھ دانے اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائیں جی تو ورلڈ بیس فیورز یہاں پہ دیکھیں جی دال اچھے سے مکس اپ ہو چکی ہے یہاں پہ نمک چیک کریں گے اگر نمک کم ہے تو وہ ایڈ آن کر دیجئے گا اور سارا کچھ اس میں شامل کر دیجئے گا یہاں پہ میں نے اس میں نمک ایڈ کر دیا ہے گرم مسالہ گھر کا پساوہ ایڈ کر دیا ہے ون ٹی سپون اور ساتھی باریک کٹاوہ ادرک میں اس کے اندر شامل کری ہوں جو کہ بہت فلیور فور لگتا ہے اور ہری مرچے موٹی موٹی کاٹ کے اس کے اندر شامل کریں گے تاکہ اچھی سی پیاری سی خوشبو آنا سٹارٹ ہو اور ساتھی اس میں باریک کٹاوہ ہرہ دھنیا بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے بہت ہی زبردست خوشبو دار سی دال بنکس تیار ہے بہت زیادہ اس کی خوشبو آ رہی تھی اور بھوک میں اضافہ ہو رہا تھا اور لیکن ابھی ایک کام باقی ہے جو کہ ہم نے اس کے اندر مزید کرنا ہے وہ ہے جی تڑکہ میں نے لے لیا ہے دیسی گھی اور اس کے اندر شامل کر رہی ہوں زیرہ اور لال مرچے انہیں بس تھوڑا سا ہی گھومانا ہے اور پھر ہم نے تڑکہ لگا دینا ہے چولہ بہت سلو ہے اور چولہ جب بھی ان کیا کریں دعا پڑھا کریں اگر آپ بھی ایسا کریں گے تو میرے لئے صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کے نام اعمال میں بہت ساری نیکیاں لکھی جائیں گی کام کی دوران دروشی پڑھنا مت بھولئے گا اس سے کھانے میں برکت اور کھانے والوں میں پیار ہوتا ہے ساتھی ساتھ آپ کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا اگر آپ بھی چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہیں گے تو میرے لئے صدقہ جاریہ ہوگا امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی پھر ملوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور لائک کیجئے زیادہ زیادہ دوستوں میں شیئر کیجئے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل کے لئے آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ